دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسانوں کے رہنے کے لیے دوبائی میں ایک آئیلینڈ بنایا گیا جس کی قیمت 130 ارب روپے سے بھی زیادہ ہے لیکن یہ آئیلینڈ ایک دم ویران پڑا ہے یہ سمندر میں بنایا گیا ایک ایسا مین میڈ آئیلینڈ ہے جس کا آکار بلکل پرتھوی کی طرح ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دوبائی میں اس مین میڈ آئیلینڈ کو بنانے میں 19 سال کا وقت لگ گیا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 19 سال کی مہنت اور 13,861 کروڑ روپے یعنی کہ 138 ارب روپے سے بھی زیادہ اتنا ادھک خرچہ کرنے کے بعد بھی آئیلینڈ آج بھی ویران پڑا ہوا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ انسانوں کے رہنے کے لیے اتنا خرچہ کر کے بنایا گیا یہ آئیلینڈ بلکل ویران پڑا ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہی بتانے والے ہیں تو ہمارے چینل انوکی دنیا کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی مت بھولیں یہ کنسٹرکشن کا ایک ایسا نمونہ ہے جسے بنانے کے بارے میں دنیا کا کوئی انزینئر یا پھر کنسٹرکشن کمپنی سوچ بھی نہیں سکتی لیکن دوبائی کے ایک شیخ نے اس کے بارے میں سوچا تاکہ دنیا بھر کے لوگ دوبائی کی اور اٹریکٹ ہو اس مین میڈ آئیلینڈ کو بنانے کے بعد دوبائی کے شیخ نے رونیلڈو اور شاروک خان جیسے سیلیبرٹیز سے اس کی ایڈبرٹائزمنٹ بھی کروائی لیکن پھر بھی کیا وجہ تھی کہ دنیا بھر کے لوگوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا دوبائی کا نام سنتے ہی ہمارے دماغ میں اچھی اچھی بیلڈنگز دوبائی کا ورڈ ٹریڈ سینٹر پام زومیہر سے لے کر برج خلیفہ تک بڑے بڑے کنسٹرکشنز یاد آنے لگتے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ تیس سال پہلے تک دوبائی میں کیول ایک ہی بیلڈنگ ہوا کرتی تھی اس کے علاوہ یہاں کوئی دوسری بیلڈنگ کا نام و نشان تک نہیں تھا چاروں طرف بس بیرانہ تھا لیکن وہی دوبائی آج دنیا کے لیے ایک مثال پیش کر رہا ہے آج دوبائی کو برینڈ سٹی کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا یہاں کے پرنس نے جو سپنا دیکھا تھا یعنی جو خواب دیکھا تھا وہ حقیقت میں بدل چکا ہے آج دنیا کی سب سے اوچھی امارت برج خلیفہ دوبائی میں موجود ہے دنیا کا سب سے بڑا گولڈ مارکٹ بھی یہی پر ہے اس شہر میں ایشو آرام کی تمام چیزیں بھی موجود ہیں دنیا کے بڑے بڑے سپرسٹارس اپنی چھٹیاں منانے دوبائی آتے ہیں آج دوبائی وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو دنیا کے دوسرے ملک سوچ بھی نہیں سکتے دوبائی کے ہر کونے میں آپ کو لگزری مل جائے گی آپ دوبائی کے رہیز جادوں کی لگزری کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کی بریک فاسٹ کی ٹیبل پر مہنگے سے مہنگے فروٹ دنیا کے کونے سے لائے جاتے ہیں ان کے لیے مہنگے سے مہنگے شیف ان کا بریک فاسٹ تیار کرتے ہیں ان کی سڑکوں پر لگزری کارز دیکھنا عام بات ہوتی ہے جن کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے بدن پر لاکھوں روپے کے کپڑے ہوتے ہیں کروڑوں روپے کی ہینڈ ووچز ہوتی ہیں آج دوبائی کو سپنوں کا شہر کہا جاتا ہے اور ایک ایسا ہی خواب 2003 میں دوبائی کے پرنس نے دیکھا تھا اور اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس کو بنانے کے لیے دوبائی میں جب جمین کم پڑنے لگی تو ایسے میں وہاں کے پرنس نے دھرتی کو چھوڑ کر سمودر کی طرف روکھ کیا آج سے 20-21 سال پہلے دوبائی ترہ ترہ کے پروجیکٹ اور بیلدنکس بنا کر دنیا کے ٹوریزم کو اپنی اور کھیچ رہا تھا پوری دنیا دوبائی کی طرف دیکھنے لگی تھی وہاں لوگ آ کر ان پروجیکٹس کو انجوئے کرنے لگے تھے دوبائی کے پرنس کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہی وہ صحیح وقت ہے جب دوبائی کو ایک نیا مقام دلایا جا سکتا ہے اس سمیں جب دنیا جمین پر نئے نئے آرٹیفیشل چیزیں بنانے میں لگی ہوئی تھی اس سمیں دوبائی کے پرنس نے سمودر کے اندر تین آرٹیفیشل آئیلینڈ بنانے کا نرنے لیا دنیا کے بڑے بڑے نقشہ بنانے والوں کو بلائی گیا اور انہوں نے اس طرح کا نقشہ تیار کیا جس سے سمودر کے اوپر بنے تین آئیلینڈ انترکش سے دیکھنے پر بلکل کسی پام ٹری کی طرح دکھائی دے رہے تھے دوبائی کے پرنس کو یہ چیز پسند آ گئی اور انہوں نے پام زیبیل علی پام زبیرہ اور پام دیرہ پر کام کرنا سٹارٹ کر دیا دوبائی کے پرنس نے یہ ایک ایسا پروجیکٹ شروع کیا جس نے پوری دنیا کو سوچنے کے لیے مجبور کر دیا بڑے بڑے بزنس مین سیلیبریٹیز بڑی بڑی امارتوں میں فلیٹ خریدتے ہیں لیکن دوبائی کے پرنس نے تو سمودر کے اوپر ہی فلیٹ بیچنا شروع کر دیا دوبائی کا یہ پروجیکٹ دیکھ کر پوری دنیا حیران رہ گئی دنیا کے بڑے بڑے سوپر سٹارز سیلیبریٹیز بزنس مین سبھی نے سمودر کے اوپر آئیلینڈ خریدنے کا من بنا لیا دوبائی کے پرنس نے ایک ایسا دعو فیکا جسے بڑے بڑے بزنس مین بھی نہیں سوچ سکتے دراصل انہوں نے سمودر کے اوپر بننے والی سبھی آئیلینڈ کو بننے سے پہلے ہی سیل کرنے کا نیرے کر لیا تاکہ انہیں ادھر سے ادھر فنڈ مل جائے اور ہوا بھی ایسا ہی دنیا کے بڑے بڑے رئیزدادوں نے آئیلینڈ خریدنے شروع بھی کر دیئے مچلتے ہوئے سمودر کے اوپر ایک چھوٹا سا گھر بنانا بھی مشکل ہوتا ہے اور یہاں تو دوبائی کے پرنس نے آئیلینڈ کے کنسٹرکشن کا کام ہی شروع کروا دیا ایک چھوٹے سے آئیلینڈ کو بنانے میں اتنی ریت استعمال ہو رہی تھی کہ جتنی ریت میں ایک بہت بڑا سٹیڈیم پورا دب جائے گا کام شروع ہو چکا تھا اور اس پروجیکٹ کے پری لانچ پروگرام میں دنیا کے بڑے بڑے سیلیبرٹیز کو بلایا گیا ہے جہاں پر ایک طرف بولی ووڈ کے بادشاہ شارو کھانتے وہیں دوسری طرف ایک سے ایک بڑے سپورٹس مین بھی موجود تھے کئی بڑے بڑے لوگوں نے اون دا سپورٹ ہی ایڈوانس میں اپنا آئیلینڈ بک کروا لیا بھائی صاحب ایک چھوٹے سے آئیلینڈ کی قیمت سن کر آپ کے ہوش اٹ جائیں گے ایک چھوٹے چھوٹے آئیلینڈ کی قیمت 112 کروڑ روپے تھی جو اپنے آپ میں بہت بڑی رقم ہوتی ہے بڑے آئیلینڈ کی قیمت تو خربوں میں تھی 2008 میں کانسٹرکشن کا کام شروع ہونے والا تھا اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کانسٹرکشن کا کام شروع ہونے سے پہلے ہی 60% آئیلینڈ بک چکے تھے اس پروجیکٹ کو بنانے میں دوبائی کے 14 بیلین ڈالرز خرچ ہو چکے تھے بھائی ساہب اتنی رقم میں تو نو برج خلیفہ بن کر تیار ہو جائے اب آپ بیٹھ کر کاؤنٹ کرتے رہنا کہ انڈین کرنسی میں یہ رقم کتنی ہوگی اور اپنے باقی بھائی بہنوں کا ٹائم بچانے کے لیے کمنٹس میں یہ اماؤنٹ ہمیں لکھ دینا ہم آپ کا کمنٹ پن کر دیں گے 2008 میں The World نام کے اس پروجیکٹ کو لونچ کیا گیا اور اس سمیں پورے دوبائی کا نظارات باقی میں دیکھنے لائق تھا پورے دوبائی کے اوپر رنگ بے رنگیں پٹھا کے فوٹ رہے تھے مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ بیکار ہونے والا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا کیوں ہوا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کے تین بڑے کارن تھے پہلا کارن تو یہ تھا کہ جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تو اس کا جو ایکچولی ڈیزائن بنایا گیا تھا یہ ریال میں ویسا نہیں بن رہا تھا تو انویسٹر کافی ناراض تھے اور وہ اس میں پیسہ انویسٹ کرنا نہیں چاہتے تھے اور دوسرا کارن تھا فائنینشل کرائیسیز دو ہزار آٹھ میں یہاں کے سکسٹی پرسنٹ آئیلینڈ بگ چکے تھے لیکن تب ہی دوبائی میں گلوبر کرائیسز کیا دور آیا اور اس وقت انویسٹر آئیلینڈ پر کنسٹرکشن کا کام شروع نہیں کروا پائے اور تیسرا سب سے بڑا کارن یہ تھا کہ سارے چھوٹے چھوٹے آئیلینڈ سمودر کے اندر جا چکے تھے جہاں کچھ سالوں پہلے ریت دکھائی دیتی تھی وہاں اب صرف پانی تھا اس گھٹنا کو میڈیا نے بہتی سیریس طریقے سے دکھایا خالی پڑے آئیلینڈ کو دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے اور دوبائی کے پرنس کا یہ سپنا صرف سپنا بن کر ہی رہ گیا لوگوں کے اندر ڈر بیٹھ گیا کہ جب چھوٹے آئیلینڈ پانی کے اندر ڈوب سکتے ہیں تو بڑے آئیلینڈ تو کبھی بھی ڈوب سکتے ہیں دوستو حقیقت بھی یہی ہے کیونکہ سمودر سے ٹکرانا شاید کسی کے بس کی بات نہیں انت میں ہوا بھی ایسا ہی پرکرتی کے ساتھ چھیڑ چھڑ کرنے کے کارن سمودر کی لہروں نے خوفناک روپ دھارن کر لیا اور پھر سمودر کا پانی تیجی سے اچھال مار کر دوبائی کی اور بڑھنے لگا لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ سارے آئیلینڈ کھالی اور ویران پڑے ہیں کچھ آئیلینڈ بن کر تیار ہو گئے ہیں اور باقی پر کام بھی چل رہا ہے اگر یہ پروجیکٹ پورا ہو جاتا ہے تو انسان سمودر کے اوپر ایک نئی دنیا کو محسوس کر پائے گا تو دوبائی کے ورڈ پروجیکٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں ہمارے چینل انورکھی دنیا کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی کل بھی نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھنیا بات